اسلام علیکم ای بڑی ون آج ہم لے کر آئے ہیں رمضانی سپیسیل بیگن کا پکوڑ ہے بہت ہی ٹیشٹی بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کروں گی بہت آسانی سے کیسے بنا سکتے ہیں گھر پر باہر سے لانے سے پھیکا الگ ٹائپ کا لگتا ہے گھر پر بہت ٹیشٹی بنا سکتے ہیں تو ہم کیسے بناتے ہیں وہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ سب کے ساتھ تو یہاں پر ایک بیگن لے لی ہوں اس طریقے سے گھول والا اس کو اوپر کا اور نیچے کا اس طریقے سے کٹ کر کے نکال دینا ہے اور یہاں پر ایک باول لے رہی ہوں اور اس کا اوپر سے اس طریقے سے پتلے سے چھلکا نکال دینا ہے اور پتلا پتلا کر کر کٹ کر کے اس کو سلائس میں کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جتنا پتلا کر سکتے ہیں اتنا پتلا کٹ کیجئے گا اور اس کا دونوں سائٹ کا اوپر کا نیچے کا نکال کے ہٹا دینا ہے اور بیچ والا لینا ہے یہاں پر ایک چمچ نمک ڈالی ہوں اور ایک گلاس پانی ڈالی ہوں نمک پانی میں بھیگو کر رکھنے سے بیگن کا پکوڑا فیکہ نہیں لگتا ہے جرور سے بیگن پانی میں بھیگو کر رکھئے گا اور یہاں پر ایک باول لی ہوں اس میں ایک کپ بیسن ڈال رہے ہوں اور یہاں پر 1 ٹی سپون چلی پاوڈر 1 ٹی سپون نمک تھوڑا سا ہلدی اور جیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون فوٹ کلر یہاں پر 1 پیچ اور بیکنگ پاوڈر یہاں پر 1 ٹی سپون سے بھی کم یہاں پر 1 ٹی سپون ادرک لسون کا پیشت تھوڑا سا بارک دھنیا پتہ کٹ کر کے لے لی جیے گا اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو میکس کر لی جیے گا اس طریقے سے بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا ہے اس کو اس طریقے سے بنانا ہے اور یہاں پر جو ہم نکال کے لیں گے بیگن نمک پانی سے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا بہت زیادہ پتلا کریں گے تو یہ پھر کوٹنگ اس میں لگ گئے گا نہیں نہیں تو اس طریقے سے 1 پیس کو نکالنا ہے نمک پانی سے تو رنت اس کو اس طریقے سے لپیڑ دینا ہے تیل یہاں پر گرم کر کے رکھنا ہے اس کو ایک ایک کر کے ڈال دینا ہے کیر ہولی گیس کا فلم لوڈ ٹو میڈیم کر کے اس کو ڈال دینا ہے پھر گیس کا فلم ہائی کر کے اس کو فرائے کر لینا ہے گولڈن براؤن ہونے تک ایک سائٹ کا لال ہونے کے بعد پلٹیے گا اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جلدی بہت ہی ٹیشٹی بیگن پکوڑا گھر پر بنا سکتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں پر اس طریقے سے فرائے کر کے نکال لینا ہے بہت ہی سمپل ریسیپی ہے جرور ایک پر ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ ہم ایک آمنشٹرکسن میں بتائیے گا ہم آپ کے فیڈ بیک کے انتظار میں رہتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا ہو سکے تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے گا اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہو تو پلیس سسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ پھر ایسے ہی مزیدار سمپل ریسیپیس لاؤں گے انشاءاللہ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے